سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس میں بڑی ملزمان کی نظربندی ختم کرتی ہے عدالت نے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا ہے محکمہ داخلہ نے یکم دسمبر کو پانچوں ملزمان کو تین ماہ کے لیے نظربند کرنے کا حکم دیا ہے لیاقت رانہ سے بات کریں گے چی لیاقت دیکھیں پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان کو حکومت سندھ نے ایم پیو کے تیر تین ماہ کے لیے نظربند کیا تھا اور اس کی نظربندی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنگ کیا گیا تھا آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو آئی جی سندھ اور ہوم سیکرٹری سندھ جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے وضاحت مانگی کہ جب عدالت نے ملزمان کو بری کر دیا ہے ان کے خلاف شواہت نہیں تھے تو اس کو نظربند کس کی اجازت کیا گیا ہے اور کس قانون کے تحت کیا گیا ہے عدالت کو بتایا گیا کہ حکومت سندھ نے کابینہ کی مشاورت کے بعد ملزموں کو نقص امن کی وجہ سے کیونکہ رحمان کی بہن نے یہ درخواست دی تھی کہ انہیں تھریٹ ہے انہیں قتل کی دھمکیاں دی جاری ہیں اس کے بنا پر ان ملزمان کو ایم پیو کے تحت نظر بند کیا گیا ہے جس پر جسر چیکی آگا نے شدید برحمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ کے پاس شواہد نہیں ہے آپ ملزمان کو کیسے قید رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس شواہد نہیں ہوتے اور آپ غلط بیانی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ غلط بیانی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا